عزیز دوستوں اور ساتھیوں بغیر وقت ضائع کیے ہمارے ایک پیارے دوست ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ماہر ہیں جلال شاہ صاحب علماتے سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے گزوشتہ ہفتے جی بی انویسٹ کے نام سے بیق وقت اسلام آباد اور گلگت میں ہیڈکوارٹر گلگت میں ایک تقریب منقد ہوئی اور جی بی انویسٹ کے پلیٹ فارم پر چار ایسے ادارے دو ہماری جامعات ہیں اور اس کے لیوہ دو جو پرائیوٹ سیکٹر کے ادارے ہیں جو کی اس اہم جو پیشرف تھے اس کے اندر یہ یقجہ ہو چکے ہیں اور گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں ایک پروکار تقریب ہوئی گلگت بلتستان سے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر اور وائس چانسلر خلاقون یونیورسٹی اور اسلام آباد سے آمر صاحب جلال صاحب بلتستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نعیم اور پائیڈ یونیورسٹی کے ندیم الحق نے شرکہ سے خطاب کیا اور انہوں نے انویورسمنٹ اوپرچنٹیز کے حوالے سے گلگت بلتستان کو کہا کہ گلگت بلتستان ایک فیوچر انویورسمنٹ کے حوالے سے ایک بہت لینڈ اف اوپرچنٹیز ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی ایکولوجی اپنے کلائیمٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کمیونٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایکو فرنڈلی انویورسمنٹ کی بات کی گئی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آ جائیں ہم میں اور جلال صاحب دونوں مشترکہ طور پہ جو سیالکورٹ میں ایک انتہائی علمناک انسانیت سود واقع پیش آیا ہے جس میں پران تھا جو کی جنرل منجر تھے ایک فیکٹری میں اور ان کا باہیمانہ قتل ہوا اور پورا پاکستان اور پوری دنیا اس پر رنجیدہ ہے اور اس طرح کا ہولناک واقعہ نہیں پیش آنا چاہیے تھا ایک ایسے ملک شہری کے ساتھ جن کا پاکستان سے بہت دوستانہ تعلقات ہیں اور اس سے ہمارے تعلقات آگے آنے والے دنوں میں خراب بھی ہو سکتے ہیں اور یہ موب لنچنگ پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے جو لوگ ایسے واقعات میں ملوث رہے ہیں یا جو کلپرٹ سے ان کو کیفرک ارزار تک گاہے بے گاہے پہنچایا بھی گیا دیکن میں لی یہ لوگ سزا سے بھاگتے رہے ہیں تو دلال صاحبی سوالے سے کیا کہیں گے زر مختصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فردینٹرکشن اور دفینتلی جب میں ٹریول کر رہا تھا دو دن اور یہاں پہنچنے کے بعد یہ خبر میں نے سنا اور پھر یوٹیوب پہ اور دوسری چینل پہ نیوزپیپرس پہ اس کی جو کورج اور ڈیفرینٹ ایکسپریشن سامنے آئی ہیں اس میں ہماری ایک چھوٹی سی آواز اس چیز کو نہ صرف کنڈم کرنا بلکہ اس سیٹیزنز ہمیں یہ بہت امپورٹنٹلی اس کو ہائلائٹ کرنا ہے کہ کیا ہمارا اس معاشرہ، اس سوسائٹی ہمارا فیوچر کیا ہو سکتا ہے جب قانون ایک جتھا اپنے ہاتھ میں لے کے اس طرح کی ایکٹ کر لیتی ہے تو اس سے پھر انارکی کی ایک سفر وہیں سے ہی شروع ہوتا ہے ذاتی طور پہ میں نے یہ چیزیں بہت ساری ان کنفلکٹ کنٹریز میں میں نے دیکھا ہے باقی جہاں تک سری لنکا اور پاکستان کا تعلق ہے میں ذاتی طور پہ ہر سال سری لنکا ویزٹ کرتا رہا ہوں ایک ایسا ملک سوٹ ایشیا کے اندر جو پاکستان کا نہ صرف حامی ہے بلکہ دوست اور از قوم وہ ایک عظیم فرنڈلی نیشن ہے اور اس طرح کے ایک ایکسپیٹ کے ساتھ گیون میں نے بہت ساری چیزیں سنا بھی آج صبح تک کی لنگویج کی ڈیفرنس ہونے کے باوجود اگر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ایک گستاقی کا تصور تب ہو سکتا ہے جب ایک انسان اپنے ہوشحواس میں پرپس لی کوئی چیز کرتا ہے باقی اگر ایک لنگویج ڈیفرنس ہو یا نافہمی کے اندر اگر کوئی انسان ایک کرتا ہے تو وہ میں ذاتی طور پر سواجتا ہوں کہ وہ نہ صرف استاخی کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ ایسے لوگوں کو بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھانا اور ان کو اپنے ساتھ ملانے میں زیادہ مرخال میں رحمت ہے اور وہی سنت رسول سیرت کے اندر بہت سارے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی لوگوں کو اپنے گستاقی کو اس اپورچونٹی سمجھ کے ان کو اپنے ساتھ ملایا تھا لیکن یہاں پہ ہر چیز ریورس ہو رہی ہے تو اس کی مضمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کی پریونشن کی طرح کر سکے تدارک کی زیادہ ضرورت ہے یہ ایک منہائی صورت قوم ہمارے لئے ایک سوال ہے اور اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے دوست ملک کے بھائی کا قتل یقیناً ہمارے سب کے کنسرن ذریع سوالہ سے تو ہم منٹو کی طرف آتے ہیں جلال صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو گزشتہ ہفتے ایک بہت بڑی خوشائین بات یہ تھی کہ انویسمنٹ اپورچنٹی کے حوالے سے گلگت بلدستان میں چھ مختلف ایریاز کو آپ لوگوں نے ہائلائٹ کیا گلگت بلدستان یقیناً ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ ہیں تو جو چھ ایریاز کو آپ لوگوں نے ایڈنٹیفائی کیا ہے وہ کتنے اہم ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی کو لے کر ایک ایمپیکٹ انویسمنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے بات کی تھی گلگت بلدستان ایک ایسی تیریٹری ہے جس پہ میرے خال میں گزشتا کئی سالوں میں اگر ہم انویسمنٹ کی بات کرے تو ہم یہی اس موضوع پہ یہ کبھی بھی نہیں کلیم کر سکتے ہیں کہ انویسمنٹ نہیں ہو رہی ہے یا ہم پہلے پوینیئرز ہیں اس حوالے سے نہ ایسا کوئی کلیم ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس آرٹرشپ پہ آپ نے اپنے انٹرو میں جیسے فرمایا کہ ہمارے پاس دو بلکہ اب تیسرا بلدستان یونیورسٹی کے ساتھ تین اکیڈمیک انسٹویشنز پھر سیویل سوسائیٹی سے روپانی فارمڈیشن اور پرائیویٹ سیکٹر سے ری انرجیا ساتھ مل کے ایک جی بی انویسٹ برانڈ کے اوپر کام کرنے کا محصد یہی ہے کہ دنیا بر میں انویسمنٹس ہوتی ہیں جس پہ کچھ آپ ٹرمز ضرور سنتے ہوں گے وینچر انویسمنٹس ہوتی ہیں انجل انویسٹرز آتے ہیں جو ایک خاص اپورچونٹی ایک خاص مدت میں دیکھ کے جیسے ہمارے اگر آپ کو یاد ہو پاکستان کا جو انٹریسٹ ریٹ بہت اوپر جا رہا تھا ترٹین پرسنٹ پہ تو دنیا بر سے ہوت کیش پاکستان آیا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے ٹریجری کے اندر انویسمنٹس ہو رہی تھی تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت سارا انویسمنٹ آ رہا ہے لیکن جو ہی اگر وہ انٹریسٹ ریٹ نیچے آیا تو اسی تیزی کے ساتھ وہ پیسہ واپس چلا گیا تو ہم جب امپیکٹ انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ فائنینشل ریٹرنز کی بات جو ہوتی ہے وہ آخر میں آتا ہے اس سے پہلے جو سوشل انڈیکیٹرز جن کے اوپر ہمارا ایمفیسس ہے وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے تو آپ نے اگر ہمارے لانچ کے دوران دیکھا ہوگا کہ جی بی انویس کے نیچے تین جو ویلیو پروزیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ پیپل نیچر این ویلیو لوگ جو ہمارے جی بی کے اندر ہیں وہ کسی بھی انویسمنٹ کا جاہے وہ پرٹیکلر سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہا ہو انٹرنیشنل ڈونر سے سوشل سیکٹر میں آ رہا ہو یا سٹیٹ کہیں پہ انویسٹ کر رہا ہو جیسے آپ نے فرمایا کہ جی بی کا ایک پیکیولر جیو سٹیٹیجک کے ساتھ ساتھ جیو فیزیکل انوارمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم پیپل نیچر اور ویلیو کی بات نہیں کریں گے تو خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انویسمنٹ شورٹ ٹرم میں تو لے کے آئیں لیکن اس سے آنے والے جنریشنز کو جیسے ابھی دنیا میں کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے آج تو شاید ہم ون پرسنٹ ڈگری کے اوپر جو ہماری ٹمپریچر بڑھ رہی ہے شاید ہم آپ کوپ کر سکے لیکن آنے والی جنریشن جس نے ایکچول کلائمیٹ چینج کی اپیکٹ کو دیکھنا ہے ان کے متعلق بچوں کے ساتھ ہم کچھ باتشیت تو نہیں کر رہے ہیں چاہے وہ کوپ کانفرنسز ہوں دنیا بار میں جتنے بھی ہیں ہم آلماس ریٹائر لوگ کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں لیکن جنہوں نے انہرٹ کر رہا ہے سپنا بار میں جو کلائم سے یہ ایک سینزیٹائیزیشن لانے کی Porque سکر رہے ہیں with academic institutions کی yes opportunities زیادہ ہے tourism پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے ہم ایک انترنیشنل ڈسٹینیشن ہے tourism سیکٹر کے اندر وی ہب میازم اوپ زیادیрим ہمیں وہاں ریپیٹی ٹمپریچر نہیں ہونا چاہ رہاں K2 کے بات جتنے بھی نمبرز میں ہمارے پاس مامٹینز ہیں ہمارے پاس جو adventure options ہیں اس کے علاوہ ہم ایک جب میں افغانستان میں تھا تو افغانستان was presenting itself as a heart of ایشیا ایشیا کا دل اپنے آپ کو present کر رہا تھا لیکن جب آپ نقشے کو تھوڑا سا open کر کے دیکھیں without borders گلگت بلتستان کا جو خطہ ہے میرے نظر میں that is the real heart of Asia heart of Asia کیونکہ دل ہمارے جسوں میں سر کے نزدیک ہمارے سینے کے اندر ہوتا ہے تو اسی حساب سے آپ دیکھ لیں تو گلگت بلتستان is actually real heart of Asia جو geographical connectivity China, Central Asia, Afghanistan, then Pakistan then eventually the South Asia and Deep Sea تو یہ ایک ایسا کوریڈور ہے جو ہمارے سر کے بالکل نیچے سینے کے اندر دل کے جگہ پہ ہے تو یہاں پہ opportunities اپنے جگہ میں خود اپنے geografic importance کے ساتھ لے کے آرہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو physical vulnerabilities ہیں وہ بہت ہی important ہے جس کو سامنے رکھنا ہے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے جی بی انویسٹ کا ایک idea conceive کیا اور اس کے اوپر گزشتہ ایک سال سے ہم نے ایک سال سے زیادہ بھی پہلے بھی ایک آدھ ہم کہیں گے کی peripheral activities ہوتی رہی اور اس کو لاکے ایک ایسے stage پہ ہم لائے ہیں کہ جو ایک platform جس پہ knowledge ہو جس پہ ہم خود inhabitants گلگت بلتستان کے لوگ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان opportunities کو open up کریں تاکہ لوگ آئیں investment ضرور کریں لیکن ان تین چیزوں کا خیال رکھیں لوگ آپ کا nature اور ہم volume کی بات نہیں کرتے ہیں ہم value کی بات کرتے ہیں یہ تینے چیزوں کی convergence ہوگی تو ہم بہتر طور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس میں یہ صرف گلگت بلتستان کے دو ملین کے آس پاس کی جو population کوٹ ہوتی ہے ان کی بات نہیں ہے اصل میں ہم پولر آؤٹسائیڈ پولر میں پانچ بڑے گلیشیز کی بات ہوتی ہے تو ان میں سے تین ہم inherit کرتے ہیں اور وہی سے آپ کا دریاء بیٹھتا ہے سمندر کے اندر گرتا ہے تو پاکستان کا بریڈ این بٹر کا جو کسٹوریان شپ ہے نیچرل ریسورس کی جو کسٹوریان شپ ہے وہ ہمارے پاس ہے اور اس کی حفاظت کرنا اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جانا وہ دو ملین لوگوں کی نہیں ہے بلکہ وہ پورے اس کی ایک ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو ذمہ داری ہم اکیلے نہیں نہیں بہن سکتے اس میں ہمیں ایک ایسی پارٹرشپ ڈیولپ کرنی ہے جس میں ہمیں سپورٹ بھی ملے اور ہم اس سپورٹ کے ریسپونس میں آگے بڑھیں اور ایک ایسی میکنیزم ڈیولپ کر سکے کہ ہم اپنے اس نیچرل ایسی کو بھی پروٹیکٹ بھی کر سکے اور ساتھ میں جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو ڈیریکٹ بینیفٹ بھی ملے تو اس حوالے سے ہم نے یہ جی بھی انویس کی کنسپشن کی اور اس میں آپ نے جیسے فرمایا کہ چھے سیکٹرز ہیں ان میں سے ایک ٹوریزم ہے تو ٹوریزم میں زیادہ بہت سارے ایکسپرٹ پیٹھے ہوئے میں آپ کبھی اور آرڈینز کبھی وقت زائر نہیں کروں گا لیکن ایک امپورنٹ چیز یہ ہے ظاہر ٹوریزم اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کے آتی ہیں کچھ ہارٹ کیش آتا ہے اور ساتھ میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے پھر آپ کا انوارمنٹل ایکسپوجر بھی ہوتا ہے جس میں ریسپونسیبل ٹوریزم اگر نہ ہو تو خطرات زیادہ لے کے آتا ہے تو جو میری ذاتی طور پہ میں ریسرچ بیس نہیں کہوں گا اس پر ریسرچ کر رہے ہیں that's why ایکونمی ڈیولپ کرنی ہے اس پلیٹفورم سے ہم یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تو ٹوریزم اگر ہو تو کیسے ہو اور پھر ہم اپنے انوارمنٹ کو بچاتے ہوئے کم از کم فیفٹی پرسنٹ تو رہے ان لوگوں کے پاس جو اپنی نیچر کو ٹوریسٹ کو دے منرلز اور مائنز ہیں تو ہم بکے رہے ہیں کہ جی پوری دنیا کی جمز پریشیس اور سیمی پریشیس جم میں سے ایک بہت بڑی کسٹوڈین شیپ ہمارا ہمالیان کراکروم اور ہندو کش رینج لیکن ہو کیا رہا ہے ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے ریسورس ہمارے پاس ہے اور دوسرا اس ریسورس کو پتہ لگانے کیلئے لائسنس کا کوئی ریجیم ہمارے پاس یہ سچ نہیں ہے اگر ہے تو بھی ایک ایک سپوریشن کی لائسنس کے ذریعے لوگ ایک سٹریکشن کر رہے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مجھ آپ نے لائسنس دیا ہے کہ پتہ لگاؤ کی کیا ہے اور میں پتہ لگانے کے بجائے خود کھوڑنا شروع کروں اور یہی ہو رہا ہے اور پھر مائن کلوجر کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے کلوجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملا ملا نہیں ملا نہیں ملا لیکن اس کو بند کرنا آپ کی ایک زمداری ہے ہم ایک ایسے ماؤنٹن ایکو سسٹم میں رہتے ہیں جہاں پہ پانی کا بہاو اوپر سے ہوتا ہے اور ہم اسی رینج میں کہیں نہ کوئی ایک مائن کو کھوڑ کے اوپن چھوڑتے ہیں تو وہ آپ کی پانی کنٹیمنیٹ ہو کے نیچے آتا ہے تو ہم کچھ شاید لائسنس سے کچھ پیسے تو کمائے لیکن دک کوسٹ پیڈ بائی پیپل اس کے اثرات ہے وہ زیادہ ہائی ہیں کسی بھی مائشت کے اندر جو بجلی یا جسے پاور کہتے ہیں وہ ایک انجن اف اکانومی کہ سکتے ہو یا ایک پروپلر ہوتا ہے وہ انجن ہوتا لیکن گلگیت پرستان کے اندر تو ہم دیکھ رہے کہ 18 ڈھ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہے کہیں بھی ہمیں گلگیت پرستان کے طول اور ارز پر خصوصا انویسمنٹ کے حوالے سے کوئی بجلی جلانے کے لیے گھر میں بجلی نہیں ہوتی ہے لائٹ جلانے کے لیے ہوتی سائٹ پہ ہمارے جائیں تو ہم اس کو پوپولیٹ کر رہے ہیں اور اس پہ ہم کوئی گیارہ بارہ ویبینارز گلوبلی اورگنائز کریں گے تھو پائید جس پہ ہر سیکٹر کے اندر بہت انڈیپ ڈسکشن ہوں گی تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اینرڈی ایک رینیویویبل اینرڈی اس کے اندر ایک prominent سیکٹر ہے اور یہ ہر سیکٹر ایک اپنی importance رکھتا ہے اس میں کوئی رینکنگ نہیں ہے ہم نے چھے سیکٹر کو پک کیا ہے اس میں ہلتھ ان ایڈیوکیشن آلڈی ہے تو ہم نے اس لیسٹ میں اس وقت نہیں ڈالا ہے لیکن دیر کیونکہ ہم خود ایڈیوکیشن میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہیلتھ کے اندر بھی بہت ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہیں یا لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ لیسٹ آگے یہ سیکٹر بڑھ بڑھ جائیں گی لیکن جو فلو آف انویسٹمنٹ ہے وہ ان کے اردگرد ہے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ آج کل چائنیز بھی ایکسکویٹرز لے کے گوم رہے ہیں کوئی بجلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آتاباد پہ 3 میگا وارٹ بن رہا ہے باشا ڈیم اور یہ ساری آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے اندر ڈسکشن ہیں لیکن ہم کیا انرڈی جو سیکٹر ہے اس میں بہت سارے ہمارے جی بی کے لوگ ہیں جانزیر صاحب اور اس وارٹ کی ہمارے پاس کپیسٹی ہے اور یہ ہے پیپرز لکھے واقعی ہم we are sitting at the you know at the heart as as I said heart of Asia ہے پانی یہاں سے بہتا ہے سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اور پاکستان میں سٹوری تو یہی ہے جی سب سے مہنگی بجلی فوسل فیلز پہ ہم جنریٹ کرتے رہے اس کی پورے ایک پولیٹیکل ایک 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 پولیٹیکل ہیسٹری ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے ہم بات کرتے ہیں رینیوو بل اینرڈی گلگیت بلتستان کی with given جی سے آپ نے فرمایا ہمارے پاس 18 گھنٹے کی لوڈ اینرڈی کے ساتھ اور وہ ریلائیبل انرڈی جب تک ہم نہ لائیں ہم ریپورٹ اور اپنے ریسورسز کے ہونے پہ سی دعوی کرتے رہیں گے تو کام نہیں بلسی ڈیفیسیت ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح سے ایک ڈیبیٹ جنریٹ کر سکیں کہ رینیو پیدا کی جا سکتی ہے ایک اینرڈی مکس کا جو کونسپ ہے ہم ایسے ایوینیوز کو میزو لیول کے پروجیکس ہم بہت بڑے باشا ڈیم لیول کی بات کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا تو ہمیں اسے بھی فیر نہیں کرنے چاہئے کہ جی گلگت بلتستان is not linked to a national grid system آپ at least آپ ڈیسٹرک لیول کے grids تو بنائیں اور ڈیسٹرک لیول پہ آپ ایسے پروجیکس لے کے آئیں جسے آپ کی بجلی کا جو حال ہونا شروع کریں احمد آباد is one example کہ مائی کو ہائیڈل سے پروفیرل ریجن کے اندر اپنا بجلی دے سکتے ہیں تو اس طرح کے موڈلز کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اور اس وقت کے انتظار کیے بغیر کی جب تک کی بڑے بڑے لائنیں بننے کے بعد اس طرف آئیں تب جا کے ہم بجلی بنائیں والے بات نہ ہو رینیو وبل انرڈجی is one of پرائیمری کمپننٹ ہمارا جو جی بی انیویس کا حصہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس میت کو توڑنے کی کوشش کریں کہ جب تک ہم نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکت نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں So that's one of the reasons that Renewable Energy is one of the core pillar of جی بی انیشیٹیو تھنکیو سو مچ جلال صاحب آپ نے تفصیلا مختلف ایریاز کا جہزہ لیا اور عزیز دوستوں اور ساتھیو آپ نے دیکھا جلال صاحب نے فردن فردن ایریاز کو ڈیٹیل سے گفتگو کی یقینا ہمارے پاس اگری بزنس ہے ترین کامر سے سائنس تکنالوجی اس وقت آن لائن کام کرتے ہیں ایک اچھا فورن ایکسچینج کمہ رہے ہیں ہمیں ان کو انٹیگریٹ کر کے اس پورے نظام کے اندر لے کر آنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی جیسے نیو ٹیک ہے ٹیوٹاز ہیں پیوٹاز ہیں ان کو بھی ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے گلیت بلدستان کے اندر تاکہ ہمارے پاس سکلڈ ورک فورس سکلڈ ورک فورس کل کو ہماری جو انویسمنٹ اپورچنٹیز جن کی ہم بات کر رہے ہیں 6 ایریاز کی تو اس میں بجاہ اس کے کہ ہم باہر سے لوگوں کو بلائیں کسی مشین کو انسٹال کرنے یا اس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس اپنے وسائل اپنے ریسورس اور اپنا ہیومن کیپٹل دستیاب ہو تو اب تک کے لیے تھانکیو سو مچ موسیقی